برج حمل سے حمل جس کو عربی، اردو اور فارسی میں حمل کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کو ایریز کہتے ہیں اور اس کا جو عرصہ ہے وہ اکیس مارٹ سے اکیس اپریل تک کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا جو رولنگ پلانٹ جو مطلب جو رولنگ پلانٹ جو حاکم سیارہ ہے وہ مریخ ہے مریخ اور حروف جن سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے جو اس برج حمل سے منسلک ہیں جو اس کے تحت پیدا ہوتے ہیں بچے بچیاں وہ الے فلام اور این سے ہونا چاہیے اور اس کا جو دن ہے جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جو پوچھا جاتا ہے جی لگی ڈے کونس ہے تو آپ کو بتاؤں دن تو سارے ایکی طرح کے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بناتا ہے سارے دن اچھے رکھیں منگل جو ہے وہ اس کا دن ہے عدد جو ہے وہ اس کا نو ہے اور سرخ رنگ یا کرمزی رنگ جو ہے اس سے منصوب ہے اگر آپ وہ پہنتے ہیں تو زندگی میں انشاءاللہ بہت چیزوں میں بہتری آتی ہے اللہ کی مربانی سے پتھر جو ہیں وہ یکود مرجان سرخ اکیق اور ہیرہ ہیں ٹھیک ہے جناب اچھا جی اب ہم چلتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ جو ہے اس کو انیلائز کرتے ہیں کیسا رہے گا کاروباری معاملہ جو ہیں کاروباری حضرات کے وہ بہتر طور پر چل سکیں گے انشاءاللہ اور دوسرے جو ملازم پیشہ افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ اوبرال ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بیرون ملک سفر کا پلان جو ہے وہ بنے گا کر بھی سکیں گے انشاءاللہ اور حاسدین آپ کے جو ہیں وہ زیر ہوں گے انشاءاللہ اور خواہم خواہ کے جو مسائل ہیں وہ درپیش آ سکتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ببل کی طرح آئیں گے ببل پھٹ جاتا ہے جتنی جلدی ہوتنی جلدی اس ہفتے آ کے اسی ہفتے نکل بھی جائیں گے انشاءاللہ باقی سوچ آپ کی جو ہے وہ کافی پوزیٹیو راتی و نظر آتی ہے اور باقی یہ ہے کہ جو میں نے بتایا نا کاروباری حضرات کے لیے ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا ڈیلے سے بھی کام لینا پڑ سکتا ہے تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں کچھ چیزیں تو یہ چیز جو ہے اس سے گھبرانے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے کیونکہ پلینٹس کی پوزیشن اس طرح کی لگی رہی ہے کہ کام تھوڑے سے کاروباری معاملہ جو ہے وہ ملتے بھی ہو سکتے ہیں اور خواہشات میں جو اضافہ ہے وہ ذرا ٹھیک طریقے سے ہوتا ہو نظر آتا بڑھتا ہے اور اگر آپ کی کوئی پرسنل کوشش ہے انویسمنٹ کرنے کی پرسنل انویسمنٹ کی تو پھر وہ آپ اس ہفتے کو سمجھ لیں کہ وہ بہترین ہفتہ ہے اس لحاظ سے ضرور کریں ذاتی سرمایہ کاری جو ہے کسی لیول کے اوپر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ رشتہ دار جو ہیں وہ مددگار رہیں گے آپ کے اللہ کی مربانی سے اور کیریئر سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ بھی بہتر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہاں جلد بازی سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے اور اگر آپ مرد ہیں تو عورت عورت ہیں تو مرد کسی طریقے سے آپ لوگ ایک دوسرے کی توجہ کا مرکز رہ سکتے ہیں یعنی میل حضرات اپنی جگہ پہ اور خواتین جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر اٹریکٹ کر سکیں گے اور باقی والدین کی بات جو ہے وہ تحمل مزاجی کے ساتھ سنیں اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نامی سکیمیں لینے میں لوٹریز لینے میں وہ ہفتہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے ایوائیڈ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ کچھ لوگ ایسے ہیں بہت حمل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کہ جو کسی ایسے کام میں ہیں کہ جو عام آدمی کی ریچ میں نہیں ہے تو ایسا کام کرنے والے جو افراد ہیں خواتین ہیں وہ اس ویک میں جو پروموشنوں پر پچھلے دو تین مہینے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ سبتے میں ترقی کرتے ہوئے اپنا جو گریڈ آپ کہہ لیں یا سٹپ فورڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو آپ کے لیے میں صدقات بتاتا ہوں وہ آپ نے یہ کرنا ہے جناب کہ حسب توفیق حسب استطاعت آپ لوگوں نے مچھلیاں جو ہیں ان کو سمندر میں دریاء میں یا جھیل میں آپ نے کوئی نکل کھانے والی چیزیں ضرور ڈالنی ہیں ٹھیک ہے اور دن آپ نے جو سیلیکٹ کرنا ہے وہ کوئی بھی آپ کر لیں پیر کا دن طرح ٹھیک ہے وہ آپ کر لیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی جو جوب ہے کاروباری معاملات ہیں ان میں ترقی چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے کیڑے مکوڑے چونٹیاں جو ہیں ان کو آپ شکر یا چینی جو ہے وہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ آپ یہ کام جمع والے دن کریں اچھا جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے آپ نے پڑھنا ہے یا مغیدو اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جناب نماز فجر کے بعد آپ اس کی تین تصویہیں جو ہیں وہ کریں اور نماز شاہ کے بعد اس کی بھی تین تصویہیں کریں یا اللہ یا مغید یا یا اللہ یا مغیدو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ ارز کرتا چلوں جناب کے یہ جو ایریز والے ہیں ان کے لیے یہ اوبروال اگر میں دیکھتا ہوں نا سال کا اگر میں پچھلا اور اگلا ہورسکوپ جو ہے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ جو سال ہے مریخ والوں کے لیے تھوڑا سم مشکل سال ہے ایز سچ یعنی ہم مشکل سے مراد یہ لے لیں کہ اس لئے پہ کمپرمائز جو ہے وہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے لوگ انہی